بسم اللہ الرحمن الرحیم روپے کمی کے بعد ایل پی جی کی نئی قیمت 251 روپے مقرر کر دی گئی ہے جبکہ گریلو سیلنڈر 117 روپے اور کمرشل سیلنڈر کی قیمت میں 452 روپے کی کمی کی گئی ہے اس کے علاوہ گریلو سیلنڈر کی قیمت 3080 روپے سے 2962 روپے مقرر کی گئی ہے جبکہ کمرشل سیلنڈر کی قیمت 11849 روپے سے کم ہو کر 13397 روپے ہو گئی ہے نوٹفیکشن کے مطابق ایل پی جی کی قیمت میں کمی نومبر 2023 کے لیے کی گئی اور دوسری حوار آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں ڈولر مزید 30 پیسے مہنگا ہو گیا روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں انٹر بینک اور اوپن مارکیڈ میں اضافی کا سلسلہ جاری ہے کربار کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر 30 پیسے مہنگا ہو گیا جس کے بعد امریکی قرنسی کی قیمت 281 روپے پچیس پیسے ہو گئی ہے جبکہ اوپن مارکیڈ میں ڈالر 1 روپے کے اضافی کے بعد 282 روپے پچاس پیسے کا ہو گیا ہے جبکہ گزرستہ روز کربار کے اختیام پر انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے پچانوے پیسے پر بند ہوا تھا اور تیسری اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں آج سونا مہنگا ہو گیا ملک پر میں سونے کی فیتولہ قیمت میں آج 900 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے آل پاکستان جیم لینڈ جولر اسوسیشن کی جانب سے جاری کرتا عزت شمار کے مطابق 900 روپے کے اضافے کے بعد مقامی مارکیڈ میں 24 کارٹ کے ایک تولہ سونے کی قیمت 2,13,000 روپے ہو گئی ہے جبکہ 24 کارٹ 10 گرام سونے کی قیمت 771 روپے کمی کے بعد 1,82,613 روپے کا ہو گیا ہے اسوسیشن کے مطابق آل مارکیڈ میں بھی سونے کے بہو 3 ڈالر کے اضافے کے بعد 2,015 ڈالر فی آنس ہو گیا ہے اور دوسری جانب متحدہ روپے مارکیڈ میں بھی سونے کی قیمتوں میں کمی ہوئی جس کے بعد سونے کے نرخ فی گرام وادے درم تک گر گئے ہیں دبائی میں 24 کارٹ فی گرام سونے کی قیمت 242 درم پر گزشتہ روز بند ہوئی تھی 22 کارٹ سونے کی قیمت کم ہو کر 223 شہر یا 5 درم 21 کارٹ کی قیمت 216 شہر یا 5 جبکہ 18 کارٹ سونے کی قیمت 185 شہر یا 5 درم ہو گئی ہے اور آخری اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جانے غزہ میں اسرائیلی حملے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت دگنی ہونے کا خدشہ ورلڈ بینک نے خبہ دار کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی حملوں سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں دگنا اضافہ ہو سکتا ہے خیال رہے کہ اس وقت عالمی منڈی میں برطانوی خام تیل برینڈ کروڈائل کی قیمت 87.84 ڈالر فی بیرل ہے جبکہ امریکی خام تیل ویسٹ اکساس انڈرمیڈر کی فی بیرل قیمت 82 شہر یا 79 ڈالر فی بیرل ہے ورلڈ بینک کے مطابق تناظر میں شدتائی تو عالمی سطح پر اجناس اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے یہ تھی ابھی تک کی کربار کے حوالے سے کچھ ایم ڈیٹس مزید ڈیٹس جاننے کے رہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی حال پر پریس کر دیں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کیجئے